اسلام علیکم جی بھائی ہماری علیہ آپ دیکھ رہے بیرا چینل اب ایسے ہی زندگی گزاروں گی ڈاکٹرز کے سخت اقدامات کے باوجود ہینا خان کا حیران کن فیصلہ ہر دن کو زندگی کا آخری دن اب سمجھ کر میں نے جینا شروع کر دیا ہے ہینا خان انڈیا چھوڑ کر کہاں چلے گئی ڈاکٹرز نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے ہسپیٹل سے باہر نہیں قدم رکھنا آپ کی آخری کی مور رہ چکی ہے لیکن کیا ہینا خان کو یہ پتا چل چکا ہے کیا اب ان کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں یا ہینا خان جو ہے ڈاکٹرز کی بات کو پریورٹی نہیں دے رہی آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کریں گے بھارتی اداکارہ ہینا خان کسی تاروف کی محتاج نہیں ہے شاید وہ اتنی بڑی سٹار نہیں تھی تھی بڑی اداکارہ نہیں تھی لیکن جب سے ان کو کینسر بریسٹ کینسر سیج 3 پر وہ ہیں تب سے وہ لوگوں کے دلوں میں زیادہ راج کرنا شروع کر دیا انہوں نے کیونکہ وہ ایک مضبوط عورت مضبوط انسان کے سمبل کے طور پر جو ہے وہ نکل کے سامنے آئی ہیں اور سارے لوگ پوری دنیا سے ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کے حوصلے بہت بلند ہیں بھارتی اداکارہ ہینا خان نے کینسر سے لڑتے ہوئے ڈاکٹرز کے مشوروں پر عمل کرنے کی بجائے اپنے طریقے سے زندگی جینے کا فیصلہ کیا ہے ڈاکٹرز نے ان کو پہلے یہ بات بولی تھی کہ آپ بہت لیٹ آئیں گے ہمارے پاس ہینا کو بہت پہلے پتہ چل چکا تھا کہ ان کو کینسر ہے لیکن ان کی کچھ کمیٹمنٹس تھی کام کی اور ان کے جو بوائی فرنڈ ہیں ان کے ساتھ وہ دس بارہ سال سے ہیں انہوں نے بھی منع کیا تو ہینا نے اپنی کیمو بہت لیٹ سٹارٹ کروائی تھی اس کے بعد کیمو جو ہے وہ رسپانڈ نہیں کرتی ان کی باڈی پر آفٹر ایفیکٹس بہت زیادہ تھے کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس اس کے جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے اس کی وجہ ہینا کے ساتھ ساتھ کام کو کرنا ہینا کی ٹانگیں کام تھی وہ بھی ہوش ہو جاتی تھی وہ گر جاتی تھی لڑکڑا جاتی تھی نیچے والی باڈی جو ہے پرالائز ہو جاتی تھی لیکن پھر بھی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر جو ہے ریم پر ووک بھی کر رہی ہیں جس کو لوگوں نے پسند تو کافی کیا لیکن ڈاکٹرز نے اس کو بلکل پسند نہیں کیا ایسا لگ رہا تھا کہ ہمت دکھانے کے چکر میں ہینا خان جو ہے اپنا علاج کا بیڑا کر رہی ہیں پہلے انہوں نے امریکہ جا کے علاج کا فیصلہ کروایا تھا لیکن پھر ان کو دو تین ایکٹریسز جو اس محرلے سے گزر چکی ہیں انہوں نے انڈیا کے مومبئی کے ڈاکٹرز بتائے کہ وہ بہت بہترین ہیں اور وہی سے ہینا کا علاج ہو رہا تھا لیکن ہینا کی باڈی کو ڈسٹ نہ دینا اوور ورک لوڈ اس کے بعد کافی زیادہ ٹرابلنگ جو ہے اس کی طبیعت کافی خراب کری تھی وہ ویکیشنز پہ بھی جارہی تھیں اپنی لف لائف کو بھی ہینڈل کر رہی تھیں اور بہت سارے معاملات ایسے چل رہے تھے لیکن ہینا نے پھر سے ڈاکٹرز کی جو ہے بات ماننے سے انکار کی ہے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کو لاسٹ فارننگ دے رہے ہیں آپ کی ایک کیمو رہ گیا اس کو کرواؤ سکون سے اور تھوڑا ریسٹ کرو دو مہینی کا بیڈریس بتایا تھا انہوں نے عمل نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے طریقے سے جینا شروع کر دیا ہے ہینا خان انڈیا سے کیوں گئی اور کیا نئے سفر میں ان کے ساتھ کون کون ہے ہینا خان نے جی حیران کون تفصیلات شیئر کیے ہیں ڈراما سیرل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اکشرا کے کردار سے یہ مشہور ہوتی ہیں اور پھر اس سال ان کو جو ہے بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے کافی مشکل سفر تھا لیکن مردہوں کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کو جوڑ کے رکھا شیئر کر کے رکھا کیمو تہرپی چل رہی ہے جس کے حوالے سے وہ اپنے مردہوں کو جی ہر قدم آگا کرتی رہتی ہیں تکلیف دیا مراحل سے گزرنے کے باوجود ہینا خان ان تمام لوگوں کے لئے حمد ہے جو بلکہ جیدی جاکتے مثال بن چکی ہیں انہوں نے جی کچھ پوسٹ کیا انہیں گلابی سوٹ اور ہیڈ میں جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں انہیں چھٹیوں کا ایک خوشکوار سیلفی ہو کہتی ہیں شیئر کر رہے ہیں اس کیمو کے دوران کو چار سے پانچ تفاہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جا چکی ہیں ویکیشنز پہ گو آ جا چکی ہیں اس کے بعد ممبئی میں ریزورٹس فگرہ پہ جا چکی ہیں ان کی لوگ لائف میں بھی کافی مسئلے شروع ہو گئے تھے جیسے ہی ان کو جو ہے کینسر ہوتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا مکمل طور پر جو ان کا شادی کا پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا اور ان کے جو بائی فرنڈ جو ان کے ساتھ لیوین میں رہتے ہیں ان کی کافی اس لیت ان کے سامنے کھولی لیکن پھر فیملیز نے پیچ اپ کروایا اور اب یہ ان کے ساتھ جو ہے پہلے فیملی ساتھ جاتی رہی گوہ وغیرہ اور اب یہ جو ہے مالدیوز گئی نہیں ہے کیپشن کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر دن کو ایسے جی ہو جیسے یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہو اس کے ساتھ ساتھ ہینا خان مالدیز میں موجود اپنے وارٹر ویلا کی ٹور کی پکچرز اور ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں اور کہتی ہیں میں بہت خوش ہوں تو لوگوں نے اس بات پر ٹرول کیا کہ اب جب آپ کا کینسر ختم ہو رہا ہے یا آپ کو پتا چل چکے کہ معاملات جو ہے وہ صحیح سمت میں ہے تو آپ نے ایک بار پھر سے تو یہ بہت غلیز بات ہے غلیز اندہ سنس لوگ اس لئے لکھ رہے ہیں ہینا جب کینسر ہوتا ہے دن رات وہ بیٹھ کر تحجد کی تصویریں اپنی نماز کی تصویریں جائے نماز کی تصویریں پوسٹ کر رہی تھی کہ اللہ ہی سب کو سمالتا ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ اگر اللہ پر اتنا یقین ہے تو پھر نون مسلم کے ساتھ آپ اتنے گندے غلیز رشتے میں کیوں ہیں اس کے بعد ہینا نے اپنے بوائی فرنڈ کی ساتھ تصویریں پوسٹ کرنا بند کر دی اور یہ پوسٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کو چھوٹ چکی ہیں لیکن جیسے ہی تب بس سمالی ہینا ایک بار پھر سے شوٹس میں لوگوں کو نظر آئی ہیں مولدیفز میں اس کے بعد جو ہے اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ نظر آئی ہیں تو لوگوں نے اس کو پھر جو ہے وہی بولا کہ جو ایگزیمپل دیئے میں خیر یہاں پر نہیں دے لی کہ لوگ جو ہے وہ کبھی سمال نہیں سکتے ہینا خان کی پوسٹ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے لوگ ان کی تعریفی بہت کر دیں کہ جی آپ ایک جو ہے لیونگ لیجنٹ ہیں آپ ایک سمبل ہیں جو ہے بہادری کا ہینا خان جو ہے وہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ سال دوہزار سترہ میں انہوں نے فیر فیکٹر میں بھی شرکت کی تھی جو فیر فیکٹر ان کا شو ہے دوہزار اٹھارہ میں ریالیٹی شو بگ بواؤس میں جو ہے تب بھی یہ گئی تھی دوہزار اٹھارہ میں ڈراما کا سوٹھی زندگی کے سیزن ٹو میں انہوں نے نیگٹیو کریکٹر بھی کیا تھا کامیاب شو بیس کریئر کے ساتھ اینا خان کی لوف لائف بھی ویسے تو کامیاب ہے لیکن کینسر ہونے کے بعد انہوں نے لوگوں کو یہ شو آف کروایا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے اور میری لوف لائف میں کافی زیادہ گر بڑی ہے لیکن جیسے کینسر صحیح ہونا شروع ہوا وہ اپنی واپس پرانی زندگی میں جانا شروع ہو گئی دوہزار چودہ سے اپنے ڈرامے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ سپروائزنگ پروڈیوسر راکی جیسے وال کو وہ ڈیٹ کر رہی ہے شادی نہیں ہوئی لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ ہندو ہو چکی ہے ہندو رسم و رواج کے مطابق آپ کی بہت ساری ویڈیوز وہ وائرل ہوتی ہیں یا آپ نے اپنے بائی فرنڈ کو مسلمان کر دیا اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بس انہوں نے یہ بولا تھا کہ شادی نہ کریں اور اس کے بعد اب وہ ایک بار پھر سے اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ مولدیف کی سیر کر رہی ہیں کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائے گا کہ آپ کی کیا اوپینین ہے اس بارے میں اور جو لوگ ان کو ٹرول کریں کیا صحیح ٹرول کریں سیجن در نیکس فیضی